موسیقی 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 مہترم حاضر کرام وزرگان دین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اللہ رب العزت کا فضل احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لئے جمع فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ آپ حضرات جس طریقے سے آپ جمعے میں تشریف لاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ایک عنوان ہے جس پہ آپ جمع ہو چکے ہیں اور مجھے یہ حد مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد آپ حضرات نے اس بات کو قائم رکھا کہ آپ حضرات وقت سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ جمعے میں تشریف لاتے ہیں آج میں جب آ رہا تھا بھی گاڑی میں تو سوچ رہا تھا کس موضوع میں بات کروں تو تین عنوان میرے ذہن میں تھے ایک تھا کیونکہ وہ مزیر اقصہ کا معاملہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے گفت کروں سورہ ابتین کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں کیا ارشاد فرمایا پھر دوسرا عدم آیا کہ نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کل نفس نظائقت الموت کے حوالے سے جو بات ارشاد کی ہے کہ ہر نفس تو موت کا مزہ چکنا ہے تو اس حوالے سے بات کی جائے کچھ پھر تیسرا عنوان یہ تھا کہ بھئی نکاح کے حوالے سے بات کر لیا ہے کیونکہ دنیا کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے ایک محترمہ نے بیان دیا اور اس کے عوض میں بحث ہو گئی کہ بھئی نکاح ضروری ہے یا بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں اس حوالے سے تو یہ موضوع زیادہ اہم ہے کہ میں نے سوچا ہے اس موضوع پہ آپ حضرات سے بات کر لی جائے تھوڑی سی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجَا اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجَا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیوں میں سے تمہارے نفوس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور اس جوڑے سے تم کیا حاصل کرو راحت حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جوڑے کے اندر کیا چیز رکھی اللہ نے کیا چیز دالی اللہ نے مبدد دالی محبت کو پیار کو دالا اور رحمت کو دالا رحم کے جذبے کو دالا یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا اور اس جوڑے کے اندر یہ دو چیزیں دال دیں اِنَّ فِي دَعْلِقَلَا آَيَاتٍ لِقَوْمِيَتَفَقْقَرُونَ اللہ کہتا ہے کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کیلئے جو غور فکر کرتی ہے قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی جو نشانیاں بیان کی ہیں جس سے آیات جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ نشانیوں کو بیان کیا جس میں سے آسمان زمین چاند سورت ستھارے یہ حجر شجر یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے نا یہ نشانی کیا یہ آیت ہے دلالت کرتی ہے اس بات کی طرف کے اس کو بنانے والا ہے اور وہ بنانے والا پہلے تو ہے پھر وہ ایک ہے وَفِقُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَائِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ آَهِدُ کائنات میں ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے اور وہ پیدا کرنے والا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ آَهِدُن کو اکیلہ ہے اس اکیلے نہیں پیدا کیا تو نشانی اللہ نے بیان کی پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے آسمان زمین اور اس میں سے اللہ کہتا ہے کہ ایک نشانی کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کا جوڑا بنا یعنی میاں بیمی کا تعلق مرد اور عورت کے جوڑے کو پیدا کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے اتنی بڑی بات اللہ نے کہا کہ یہ بھی نشانی ہے اچھا کیوں یہ نشانی کیوں ہے دیکھیں دنیا کے اندر سب سے قابل احترام رشتہ کونسا ہے یعنی قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے قابل احترام رشتہ جو ہے وہ ماباب کا والدین کا ہے سب سے عزت کے قابل رشتہ والدین کا ہے قرآن میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا ایک کہ میری عبادت کرو پھر اس کے علاوہ والدین کے حقوق بیان کی جگہ دیکھا دیکھیں گے نا اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بس میری عبادت کرنا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا اور پھر والدین کے اندر سب سے زیادہ محبت کا اور خدمت کا جو رشتہ ہے وہ کس کا ہے وہ ماہ کا اس لیے کہ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ وہ نو مہینے تک ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے پھر تکلیف برداشت کرتی ہے پھر جب وہ ڈیلیوری کا وقت آتا ہے وہ وضعت ہو کر رہا اور جب وہ ڈیلیوری کرتی ہے تو تکلیف کے ساتھ کرتی ہے تو اور پھر اس کے بعد دو سال تک جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو یہ پورا جو پروسس ہے بچے کی نطفہ ٹھیننے سے لے کے پینگنسی سے لے کے دودھ چھڑانے تک کا یہ تین سال آلموس تری ایئرز کا عرصہ بنتا ہے یعنی پلس مائنس تین سال کا عرصہ بن جاتا ہے اب آپ مجرد تین سال تک ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کمیٹڈ کر لیتی ہے کہ بھئی اس کا اس کا جو ہے بچہ ہے اب اس نے اس بچے کو لکافر کرنا ہے شوہر جو ہے وہ شادی ہوتی ہے ایک مہینہ بیوی کے ساتھ رہا سعودی عرب چلا گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو خبر آئی یہاں بھی بیٹا ہو گیا اچھا جی بہت اچھی بات پھر خبر آئی کہ تیرے بیٹے کی عمر ایک سال ہو گیا بہت اچھی بات ہے پھر خبر آئی تیرے بیٹے کی عمر دو سال ہو گیا بہت اچھی بات ہے اب شوہر کیا کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے جوب کر رہا ہے گھر میں بھی ہے تو صبح اٹھ کے جا رہا ہے صبح چیختہ بہ جا رہا ہے یار کیا یار تم نے ساری رات بچے کو نہیں سمال سکتی ساری رات روتا رہی ہے اوہ میری نین بسٹرپ ہو گی میں نے کام کرنا ہے میں کام نہیں کروں گا نام کیسے چلے گا وہ بیچاری عورت کہتی ہے اچھا بہ کہ یہ بات صحیح ہے بچہ تو ہم دونوں کا ہے لیکن قربانی کون دے رہی ہے وہ ماں دے رہی ہے عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا قربانی وہ عورت دے رہی ہے جس عورت کے پیدر پہ دو تین بچے ہو جائے نا تو پہلا بچہ ہوا اس کے دو سال بعد دوسرا بچہ ہوا اس کے بعد دو سال تین چھ سال کے اندر اگر دو تین بچے ہوئے تو پورٹل آپ کرے تو یہ دس بارہ سال بن جاتے ہیں اس کو اپنی نین کو قربان کرتی ہے اپنی بھوک کو قربان کرتی ہے کیا کچھ قربان کرتی ہے اور اسی لیے وہ جو عرصہ ہوتا ہے اس عورت میں اس عرصے میں اللہ کہتا ہے نا کہ محمد رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے تو رحمت اسی لیے رکھی ہے کہ رحمت کھاؤ اس کے اوپر کہ بھائی دس سال تک وہ تھک جاتی ہے بیچاری نین کو فرک تھک جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اس کو عجر بھی زیادہ ملے گا پھر اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کا مقام بھی اللہ نے پھر بہت بڑا رکھا تو دیکھیں یہ سب سے بڑا رشتہ ہے والد کا والدہ کا یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں ایک رشتے کے ساتھ اور وہ رشتہ کونسا ہے وہ رشتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گائنات کے اندر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ بنایا جنت کے اندر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کھاتے تھے پیتے تھے گھونتے تھے اور پھر ایک دن اللہ سے کہتے ہیں اللہ جنت ہے کھانا ہے پینا ہے ہر چیز ہے لیکن کوئی ساتھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں بات چیت کروں جس کے ساتھ کوئی گفتگو کروں کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ کوئی یہ کھانا پینا ہے خوشیاں تقسیم کروں تو اللہ رب العزت نے ان کی خواہش پہ اچھا یہ تو اللہ کا قدرتی نظام ہے سارا تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ بھئے ایسے ایسے ہم ہونا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور دم ان کی آنکھ کھلی اور ان کی جو بائیں پسلی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا اور جیسی آنکھ کھلی تھے دیکھا سامنے ایک خاتون لیٹی بھی ہیں اور انتہائی حسین جمید انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کی جتنی صفات تھی وہ ساری جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور کائنات میں سب سے حسین عورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ حضرت ہوا ہیں سب سے حسین عورت اور ان کے حسن کا جو جوز 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 یہ ساری قواتین کو ملتا ہے کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا لقد غلقنا الانسان اپیہ حسن تقبیم اور پھر اس حضرت انسان میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے عورت کو بنایا اللہمہ کرتو بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور کے دوانے میں اس کا ایک وزیر تھا اس کا نام تھا عیسی بن موسیٰ وہ ایک دن رات کو بیٹھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ گفشک کر رہا تھا اور گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا وزیر تھا مالدار آدمی تھا تو چوندوی کا چاند نکلا ہوا تھا اب وہ چاند کو دیکھتا ہے ایک طرف اور ایک طرف اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور جوش محبت میں کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین تُو ہے اگر تُو حسین نہ ہو تو تجھے تین طرح اب جو کہہ تو دیا جوش میں آکے اس نے بعد میں وہ کہنا وہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ بھئی میری بیوی دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے کائنات کی ساری چیزوں سے حسین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب صبح گیا جربار میں بیٹھا گیا ابو اترا گیا ابو جعفر نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا کیوں میں پریشان ہو کہا رات کو یہ میں نے کہہ دیا ہے تو کہا علماء کو بلائے علماء کو تو اکثر علماء نے کہا ہی وہ تو طلاق ہوگی اتنی چاند تو زیادہ خوبصورت ہے چاند تو جو ہے چودنی رات کا چاند اور کہا کائنات میں سب سے زیادہ اور چودنی رات کے چاند سے بھی زیادہ تو چودنی رات کا چاند تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو یہ تو طلاق ہوگی تو اسی مجلس میں امام آدم ونیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاکر بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا دی بھائی ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيلِ کہ ہم نے انسان کو احسرِ تقبیل پر پیدا کیا ہے کائنات کے اندر سب سے خوبصورت مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں خَلَقْتُو بِيَدَيَّ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ بِسُورَتِهِ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو کائنات میں ساری زیرو مخلوق ہو غیر زیرو ہو یہ جتنی بھی کریشن ہے ان سب میں جو سب سے خوبصورت مخلوق ہے وہ انسان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں پھر عورت کو بنایا تو کہا جی طلاب نہیں ہوئی تو آپ اندازہ کریں کہ یہ حضرت حوہ کا جو حسن تھا تو سب سے پہلا آدم علیہ السلام جب ان سے باتچیت کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ تمہارا پہلے نکاح ہوگا تو سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا گیا وہ ایک مرد اور عورت کا پیدا کیا گیا جس کو کہتے ہیں ہم میاں بیوی جن کو ہم کہتے ہیں ازواج زوج جوڑے اور سب سے پہلا نکاح کس نے پڑھایا اللہ رب العزت نے پڑھایا کائنات کے اندر یہ نہیں ہوا یہ جنت کے اندر ہوا اس سے ایک بات پتہ جلتی ہے کہ انسان کتنا ہی امیر ہو کتنا ہی خوشحال ہو کتنی دولت ہو اس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو اس کی ابھی خوشی مکمل نہیں ہے اس کی جو ہے یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہے بیوی کی نعمت ایک طرف ہے یا بیوی کا ہونا نیک سال بیوی کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا کس کا میاں بیوی کا رشتہ یا ایو ناس اتقو جب ہم نکاح پڑھتے ہیں نا نکاح آپ ازرات کے بھی نکاح ہوئے ہوں گے تو اس نکاح کے اندر نکاح کونسی آیت پڑھتا ہے سورہ نساء کی آیت پڑھتا ہے یا ایو الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدہ کہ وہ اس رب وہ نفس سے تقوی افتیار کرو یہ لوگو جس نے من نفسی واحدہ جس نے ایک نفس واحدہ سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنَا وَبَسَّ مِنُهُمَا رِجَالًا کَسِيرًا وَنِسَا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جو ہے وہ مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کی حضرت آدم سے وہ سارا میں کیونکہ اس موضوع کو مکمل کرنا ہے میں نے اس لئے دماغ میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو میں سائٹ پہ کر رہا ہوں تو اب یہ سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے اور میاں بیوی کے رشتے کے بعد پھر کائنات میں دوسرے رشتے بنتے ہیں پھر ان کی اولادیں ہوئیں پھر جب اولاد ہوئی تو وہ والدین بن گئے پھر اولادوں کی اولاد ہوئی تو وہ کیا بن گئے وہ دادہ دادی بن گئے نانا نانی بن گئے پھر ان کے جو بھائیوں کے بچے ہوئے تو دوسرا بھائی چاچا بن گیا تایا بن گیا بہنیں پپی بن گئیں پھر جو ہے بیوی کی جو بہنیں وہ خالہ بن گئی بیوی کے بھائی جو ہیں وہ معمو بن گئے یہ سارے رشتے کس کے بعد بنتے ہیں یہ میاں بیوی کے بعد بنتے ہیں ایک جیسے میری شادی ہوئی میری شادی کے بعد میرا اور ایک عورت سے رشتہ قائم ہوا میرے بچے ہوئے پھر ان کے بچوں کے بعد میں جو ہے وہ کیا بن گیا والد والدہ پھر ان کے بچوں کے بعد دادا دادی نانا نانی یہ وہ سارا پورے ایک کمبہ بنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں رشاہت فرماتے ہیں یا ایو ناس تقول ربکم اللذی خلقکم من نفسی واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِيرًا وَنِسَا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْخَامُ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تم سے پوچھا جائے گا تمہارے محرم رشتداروں کے حوالے سے یہ تمہارے محرم رشتدار محرم رشتدار وہ جنہوں نے ایک ماں کے رحم کے اندر پرورش پائی ہوتی ہے میں میرے بھائی میری بہن وہ ہم ایک ماں کے رحم سے نکلے ہیں ایک ماں کے رحم سے ماں کا جز ہوتے ہیں جب فلاسفر و حکیموں سے پوچھتے ہیں بڑے بڑے جو سمجھدار لوگ ہیں کہ یار ماں کو تکلیف ہو تو بچے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماں کی طلب زیادہ ہوتی ہے ماں کی چاہت زیادہ ہوتی ہے ماں کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے باگ کی طرف کیوں نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بچہ نو مہینے تک جو ماں کے رحم کے اندر جو پرورش پاتا ہے اس کا جو سارا پروسس ہے نطفہ مزغہ معلقہ جو قرآن کہتا ہے وہ سارا پروسس اس کا کہاں تشکیل پاتا ہے ماں کے رحم کے اندر تو آٹومیٹکلی پھر اس کا تعلق پھر کس سے زیادہ ہوگا جب پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے پستان چوس کے جو ہے وہ دھوٹ پیے گا اپنی خوراک حاصل کرے گا تو ماں کو ذرا سی تقلیف ہو بچہ پریشان ہو جائے باپ بچارا جائے اتن جائے اس کو نہیں پڑی بجی خود ہی کرو دوسرے جو کرنا ہے اس کو نہیں ہو رہا ماں کو نہیں نہیں ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ فطری بات ہے ہم مرد لوگ درہا اس کو افنسیب لیتے ہیں افنسیب لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک قدرتی بات ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم سے تمہارے محرم نشتداروں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس پر پورا ایک بیان ہو سکتا ہے محرم نشتدار کیا کرتے ہیں ان کا کیا سنوک ہوتا ہے تو وہ تو میں اس پر بھی کرنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالی نے کہا کہ میری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ میاں بیوی جھوڑے میں نے پیدا کیا اب دیکھیں یہاں پر جب مرد پیدا ہوتا ہے بالگ ہوتا ہے بالگ ہونے کے بعد اس کے اندر خواہش کس کی ہوتی ہے عورت کی خواہش ہوتی ہے اور عورت کے اندر بھی اس کو اس جگہ کی خواہش ہوتی ہے جس جگہ سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے یعنی عورت کو کس جگہ کی خواہش ہوتی ہے عورت کو خواہش ہوتی ہے مرد کی اور مرد کی بھی اس جگہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو مرد کا آلہ تناصل ہوتا ہے اور مرد کو کس جگہ کی خواہش ہوتی ہے وہ عورت کے جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اگر یہ مرد ہے نا مرد اس مرد کو الٹا کریں نا اندر سے الٹا کرنے آپ لوگوں کو شرم تو نہیں آری شرم آری ہے اگر آ رہی ہے تو بتا دیں میں یہ آپ حضرات کو اسلام بیان کر رہا ہوں اگر مرد کو الٹا کریں اندر سے الٹا کر دیں تو مرد اندر سے عورت ہے اور عورت کو اندر سے الٹا کر دیں تو عورت اندر سے مرد ہے یہ بات آپ نے پہلے سے بھی سنی ہے اگر الٹا کریں تو مرد کا جو آلہ تناسل ہے وہ بھار کی طرف ہے اور عورت کا آلہ تناسل جو ہے وہ اندر کی طرف ہے تو کیا ہے جنس جو ہے وہ یمیل اب کس کی طرح ملان ہوتا ہے اس کا اس کا ملان ہوتا ہے اپنی جنس کی طرح اس لیے جو لڑکا جو ہے وہ بالے گونے کے بعد لڑکیاں نہیں دیکھ رہا نا تو پھر ٹینشن لو کہ بھئی کیا بات ہے بالے گونے کے بعد لڑکی کیوں نہیں دیکھ رہا کیوں نہیں یہ اس کی نگاہ کیوں نہیں جاتی ہم تو برا سمجھتے ہیں نا برا نہیں یہ فطری بات ہے اگر عورت میں مرد کی خواہش نہیں مرد میں عورت کی خواہش نہیں تو اس کا مطلب وہ بیمار ہے اس کا علاج کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رشتہ رکھا اب اس رشتے کے اندر کیا ہے اچھا یہ بھی آپ دیکھیں فطری طور پر رکھا اب مرد اور عورت جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ تو میری عبادت کرنا ہے اللہ نے تو مرد اور عورت کو اس سے پیدا کیا نا کہ وَمَا فَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابَدُونَ ہم نے جنہ اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میں تمہارے جوڑے سے پیدا کیا گیا اب دیکھیں یہ جو خاص عمل ہوتا ہے نا ازدواجی جو صحبت اختیار کرتا ہے عورت اور مرد یہ جو عمل ہوتا ہے خالصتاً حیوانی عمل ہے یہ یعنی اگر اس سے اولاد نہ ہونی ہوتی نا اگر اس پورے پروسس سے اولاد نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی یہ عمل جائز نہیں ہوتا اس عمل کو جائز نہیں قرار دیا جائے لیکن کیوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے پیدا کیا پھر نکاح کے ذریعے سے یہ نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کیا کرتا ہے مرد اور عورتیں پھیلاتا ہے تو نکاح سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا نسل انسانی کی بقا کہ جب تک نکاح ہوتا رہے گا دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ قائم رہیں گے جب نکاح ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اب نکاح ختم ہو جائے گا یہ بات ذہن میں رکھیں مرد اور عورت کا تعلق ختم نہیں ہوگا وہ تو فطری بات ہے وہ تو اللہ نے خواہش رکھ دیا ہے چاہے وہ کتنے کیوں نہ ہو خواہش پوری ہو کے رہے گی کہیں نہ کہیں پوری کرے گا تو نکاح سے اللہ کہتا ہے نسل انسانی کا بقا ہوتا ہے لیکن یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے نا اس میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کا وجود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں اور پوری سوسائٹی کا ہماری سوسائٹی جو ہم یہاں رہتے ہیں یہاں کا اور پوری دنیا کا آپ تذیہ کریں تو جہاں پہ نکاح ختم ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اولاد بچے نظر نہیں آتے میری گلی کے اندر تین گرے ہیں جن سے میرا تھوڑا سا تعلق ہے ایک تو بالکل پڑوسی ہے ایک سامنے رہتا ہے ایک اس سے پھر ازاٹ کے رہتا ہے تینوں کی اولاد نہیں ہیں تینوں کی اولاد نہیں ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں حقیقتاً میں نے کمی ان سے پوچھا نہیں کہ تم دونوں شادی شدہ ہو یا پارٹنر ہو کیونکہ ان کا وہ پرسنل معاملہ ہے میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا کہ تم نے شادی کی ہے یا تم آپس میں ایسے رہتے ہو میں تو نہیں پوچھتا تو تینوں کی اولاد نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک گاؤں کے اندر پچاس جوڑے ہوں پچاس عورتیں پچاس مرد ہوں اور ان میں سے چالیس جو ہے وہ صرف جنسی تعلق قائم کریں کیا کریں جنسی تعلق قائم کریں اور نکہ نہ کریں تو جنسی تعلق صرف قائم کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کہ نکلے گا اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ جیسے آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں صرف و صرف کیا ہے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ہماری جو نوجوان بیٹیاں ہیں کیونکہ ہمیں ہمیں خود نہیں پتا وہ والد کو نہیں پتا والدہ کو نہیں پتا اس لئے کیا بچوں کو بتانا ہے اور اس سوسائیٹی نے یہ جو پورا یہ گیم پلین بنایا گیا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی لڑکا اور لڑکی کے کہ تم نے صرف ایک دوسرے سے جو تعلق قائم کرنا ہے اس سے صرف کیا ہے جنسی تعلق تم میرے جسم سے فائدہ اٹھاؤ میں تمہارے جسم سے فائدہ اٹھاؤں گا لذت حاصل کریں گے اس لئے آپ وہ دیکھیں کہ جب لذت ختم ہو جاتی ہے جب تھوڑے عرصے بعد جب لذت ختم ہو جاتی ہے کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب ایسا کرتے ہیں بریک اپ کر لیتے ہیں اس لئے ایوریج امریکہ کے اندر یورپ کے اندر ایوریج مرد جو ہے وہ دس سے پندرہ عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے اسی طرح سے عورتیں ہیں جو اس سے کم دس سے پندرہ تو نہیں لیکن پانچھے سے وہ بھی قائم کر لیتے ہیں یہ میں نہیں کہا رہا یہ ریپورٹس ہیں کیوں کہ وہ کہتا ہے یار بس صحیح اب اٹریکشن نہیں رہی ہے جب اٹریکشن نہیں رہی تو بس تعلق کس بات کا بھئی ہم جنسی تعلق قائم نہیں کر رہے اٹریکشن رہی نہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کو لے کے چلے تم اپنے راستے پہ میں اپنے راستے پہ وہ اپنا پارٹنر ڈھونتا ہے یہ اپنا پارٹنر ڈھونتی ہے ٹھیک ہے نکاح میں کیا ہوتا ہے نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے شادی کی شادی کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو اولاد دے دی اب کیا ہوا اولاد جب ہو گئی تو اب ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو عورتیں پہلا سوال کیا پوچھتیں بچہ کیوں نہیں ہوا بچہ کیوں نہیں ہوا بچہ کیوں نہیں ہوا وہ بیچاری کہتی ابھی تو شادی ہوئی ہے بچہ کی نہیں ہوا وہ کیوں اس لئے ان کو پتا ہے کہ جب تک بچہ نہیں ہوگا یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا جب بچہ ہو جائے گا تو رشتہ مضبوط ہو جائے گا پھر وہ بندہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا وہ کہے گا یار میری اولاد ہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میرے ستین بچے ہیں اور میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں اب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں اولاد ہو گئی اب یہ رشتہ مضبوط ہو گیا کیا ہو گیا رشتہ مضبوط ہو گیا کہتے ہیں جز کا جز جز ہوتا ہے یہ عربی کا ایک اصول ہے جز کا جز جز ہوتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی مرد اور عورت دونوں ایک الگ جز ہے ٹھیک ہے انسان ہونے کے ایسے سے ایک جز ہے لیکن جب وہ آپس ملتے ہیں اللہ تعالی ان دونوں کے ملاب سے جب اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد دونوں کا جز ہوتی ہے شہر کا اور بیوی کا نطفہ ہوتا ہے نا ایک صحابی آئے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ بچہ سیاہ رنگ کا تھا کہا یا رسول اللہ سارے بچے گورے اور یہ بچہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے اس کا رنگ ساملہ ہے تو اب بھر وقت یہ ٹینشن ہوتی رہتی ہے کہ وہ یہ بچہ کس کا ہے یعنی ہمارے آنکھ کیسے ہو گیا تو وہ نے فرمایا بھئی تمہاری نسل کے اندر کوئی ہوگا سیاہ رنگ کا جو چلی آرہی ہوگی یہ دیکھیں نا یہ فطرتاً یہ بات چلی آرہی ہوگی تو وہ اس بچے میں رنگ آگئے تو ایسی کونسی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ جز ہوتا ہے جب جز کا جز جز بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے میہ بیوی کا ایک خاص تعلق قائم کر دیتے ہیں اور وہ تعلق کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ والدین ہیں یہ گھر جو ہے وہ بچے آگا پوچھنا بچے نہیں ہیں اب یہ معاملہ خراب ہے کیونکہ بچے نہیں ہیں اب وہ دونوں ایک دوسرے کس بات کو لے کے برداشت کریں کتنے یعنی 99% ہم مرد بیٹھے ہوئے یہ بات سننے عورت تو کنی یہاں نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو مرد ہوتا ہے مرد کی فطرت کے اندر مرتے دم تک دوسری عورت کی خواہش رہتی ہی نہیں رہتی صد صد بتائیے گا وہ ایک گاؤں کے اندر جو ہے ایک گاؤں کے اندر جو ہے سروے کیا گیا سروے کیا گیا کہ مرد کے اندر عورت کی خواہش دوسری عورت کی خواہش کب ختم ہوتی ہے دوسری عورت کی خواہش کب ختم ہوتی ہے تو انہیں کہا یار ساٹھ سال کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں دیکھا جی گاؤں کے اندر ایک ساٹھ سال کا ہے اور اس کے بعد جاتے ہیں کہا جی بابا جی کیا کہا لے ٹھیک ٹاکو بھلو ہاں بھا بھا جی اب توڑا بیاں کرا دیا جائے تھے کس طرح تو اسی کرلو گا ہاں کیوں نہیں کرلو بلکل میں تھے ریڈی ہے مرد تو کبھی بڑا نہیں ہوتا مرد اور مرد اور گھوڑا کبھی بڑا نہیں ہوتا ابھی تیار ہوں بھائی یہ تو ساٹھ سال کی اوپر میں بھی تیار ہے کہا چلو جی ستر سال والے کے پاس جاتے ہیں ستر سال والے سے پوچھا سنے کہا ہاں کرلوں کوئی ایسی آدمی بلکل کرلوں گا بھائی اسی سال والے کے پاس جاتے ہیں اسی سال والے کے پاس اس نے کہا ہاں کرلوں گا ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی چلو یار وہ کھارا پکا کے دے گی کوئی کپڑے سری کر دے گی پاؤں وہ دبا دے گی کچھ تو کام کرے گی رہا چلو وہ کرلوں گا تو نے کہا یار یہ کیا تم پورے گاؤں میں پوچھتے پر رہو بڑنوں سے کہ بھائی دوسری عورت تو نے کہا جی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مرد کی خواہش کب ختم ہوتی ہے اس نے کہا کہ مرد کی خواہش کب ختم ہوتی ہے جب وہ کبر میں چرا جائے اور اس کا جب تین دن تک کل ہوتا ہے تین دن کے کل تک رہتی ہے تین دن کے بعد ختم ہوتی ہے آپ میں سے کسی کو یہ سمجھ میں آئی کہ مرنے کے بعد ہی تین دن تک رہتی ہے تو عرض یہ کر رہا ہے کہ اب کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے باؤنڈ ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باؤنڈ ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے اب وہ لے کے چل رہا ہے کہ یہ آپ بچوں کے ذمہ داری ہے اب کیا کرنا ہے ان کو پڑھانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کی شادیاں کرانی ہے پوری ایک ڈیوٹی ہے بھر شادی ہو گئی نا ایک بندہ کہتا ہے یاں دعا کرو شادی ہو شادی ہو میں نے کہا شادی جس دن ہوگی نا اس دن تیری یہ ساری عیاشی ختم ہو جائے گی تو کرتا ہے نا ادھر پھر ادھر پھر ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا میں نے کہا سب کچھ ختم ہو جائے گا کہتا اچھا اور پھر جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے بھئی بیس پچیس سال تک تو پہلا بچہ جوان ہوگا اگر تین چار بچے ہو تو پہلا پچیس پھر اس کے بعد تو آپ بڑھاپے میں ہوتے اور کھڑے ہو کے جو ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ بس میری زندگی بھی میرے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کر میرے والد کے انتقال ہوا اور ہم آٹھ بھائی دو مہنے کسی کی کسی کی شادی نہیں دیکھی انتقال ہوں گے تو کیا ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس بات پہ رہتا ہے کہ یار میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے یہ کیا ہے رسپونسیبیلیٹی کیا ہے ذمہ داری میرا پروسی کہتا ہے مجھے بچے اچھے نہیں لگتے تو میں نے کہتا ہے کیوں نہیں اچھے لگتے یہ کیا ہے لائیبلیٹی ہے ہر وقت تمہارا بچہ جو ہے وہ گیل پھینکتا ہے شور کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ہم دونوں جو ہے پیس فول رہنا چاہتے ہیں بالکل سکون سے رہنا چاہتے ہیں کوئی بیچ میں آئے نہ ہمیں ڈسٹم نہ کرے میں نے کہا یار تم فطر سے ہٹ چکے ہو ہم تو جب تک بچے شور نہ کریں بچے لڑائی نہ کریں کھیلے نہیں کودے نہیں ہمیں چین نہیں آتا میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو میں نے کہا اس لیے کہ تم ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو کس سے بھاگ رہے ہو رسپونسیبیلیٹی سے بھاگ رہے تو نکاح سے کیا ہوتا ہے نکاح سے رسپونسیبیلیٹی پیدا ہوتی ہے اب آخری بات کرنی ہے میں نے دس منٹ کے اندر آپ حضرات کو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے نکاح سے کیا ہوگا نکاح سے رسپونسیبیلیٹی ہوگی اب ایک مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں تعلق ہو جاتا ہے جی یونیورسٹی میں ہو گیا اپنا ورک پلیس پہ ہو گیا اچھا اب وہ تعلق ہو گیا تو اب وہ کہتے ہیں یہ فطری بات ہے اب آپ دیکھیں ایک جگہ پہ آپ بلی کو اور دودھ کو چھوڑ دیں اور بلی دودھ نہ پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے وہ بلی ہی نہیں ہے اگر شیر کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ باندیا وہ ہیرن کو چھوڑ دے گا شیر کہاں سے چھوڑے گا مرد اور عورت کو آپ نے ایک جگہ پہ رکھ دیا اور پتہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے لڑکوں کو جو بھی نہیں ملتی ہیں ہمارے لڑکے دیلی ہیں لے کے گھومنے ہمارے لڑکیوں کو ٹاپ کی جو بھی ملتی ہیں ہمارے لڑکیوں کو جو بھی ملتی ہیں لڑکوں کی جو بھی نہیں ملتی ہیں اور وہاں پہ اس جگہ پہ ہوگا وہاں پہ محل ہوگا وہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہوں گے کتی دب آتا ہے کہ جی آیا ہے کون ہے جی فلانے ملک کا ہے فلانے ملک کا ہے اچھا جی فلا جگہ کیا بے تم کہاں کے وہ کہاں کے ہاں کیوں نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اب وہ دوستی ہو گئی اب دوستی ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اگر جنسی ریلیشن قائم کریں گے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ بچہ نہ ہو پوری کوشش کیا ہوگی بچہ نہ ہو آپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں پیٹرول اسٹیشن پہ باتوں میں ہاتھ دونے جا رہے وہاں پہ پورا وہ لگاوے دالیں ایک پیسہ دالیں ایک کانڈم نکال لیں دو کانڈم نکال لیں ایسا ہے بھی ہر جگہ ویری بیریٹی ہے بات افریقہ کے اندر جب میں رہتا تھا افریقہ میں پھر ہی تقسیم کرتے ہیں پھر ہی تقسیم کرتے ہیں اور بول کیا رہتے تھے کہ اس سے ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے بہت سے ڈیزیز ہوتی ہے بغیر کانڈم کے ڈیزیز ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ وہ اس پہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار بس ایک لذت حاصل کرو تم اپنے گھر میں اپنے گھر ہمیں اب ذمہ داری نہیں اٹھائیں تو نکاح کہتا ہے نہیں نکاح ہے آپ ٹھیک ہے آپ کریں دو گواہ بٹھائیں نکاح کر لیں اب وہ بھاگتے ہیں نکاح سے نکاح نہیں کرنا کیوں کہ نکاح تو بھائی ایک ذمہ داری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ بچے ہوں گے بچے کو سمالنا ہے آپ کو یہاں پہ سنگل پیرنٹ نظر آئیں گے کتنے سنگل پیرنٹ سے میرے گھر میں وہ ایڈی ٹی والا آیا لڑتا اور بڑا اچھا تھا اور گفشم بارنے لگا میں نے اس کو لاؤر بڑا یہ وہ تو میری میں دوستی ہوتی کی تھوڑی سی تو اس نے میرے بچوں کی تصویریں اس کی نا فون پر تصویر نظر آ رہی تھی ہمارے فون پر تو نہیں ہوتی وہ لگتے نا لوگ ڈسپلے میں آتا ہے میں نے کہا یہ تیرے بچے بڑے پیارے کہنا آئے بڑے بچے پیارے دو بچے تھے ایک لڑتا لڑکی میں نے کہا یار ان کی ماں بھی پیاری ہوگی تو کہہ لگا ماں پیاری تھی لیکن وہ اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں میں نے کہا اچھا کہتا بس میں ان کو سمالتا ہوں وہ کہتی میں نہیں سمال سکتی یہ میرے لئے ہیڈک ہے میں ان کو سمال ہی نہیں سکتی یہ پورا نظام جو بنایا گیا فوسٹر چائل یہ وہ سارا جو آپ کو نظار آ رہا ہے نا کیرون فلانا ڈھمکا دیکھیں جب آپ ایک خرابی پیدا کرتے ہیں نا جب آپ کے جسم میں ایک خرابی پیدا ہوگی آپ انٹی بائٹی کھائیں گے اس کو دور کرنے کے لئے دوسری پیدا ہوگی دوسری دوائی کھائیں گے تیسری پیدا ہوگی تیسری کھائیں گے چوتھی کھائیں گے اینڈ میں اتنا بڑا وہ باکس ہوگا اس کے اندر صبح شام سٹری ڈے منڈے دوسری کے وہ بنے ہوئے اتنی اتنی ٹیبلٹس کھا رہے ہوں گیا اب وہ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں آپ تو یہ کیا ہے پورا نظام کیا ہو ایک چیز کو صرف کیا کیا گیا کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور یہ کیوں کیا گیا اور سب سے زیادہ یہ جو نکاح کے کونسپٹ کو کرشنوں کے اندر سے ختم کیا گیا کس کے اندر ختم کیا گیا عیسائیوں کے اندر ختم کیا گیا یہودی تو بغیر نکاح کے تصور نہیں کر سکتا ان کے ہاں میں اگر آپ کو بتاؤں تو سارا ٹائم اس میں چلا جائے گا اچھا ہندو ہے وہ بھی وہ دیکھیں انڈیویجن ہوتے ہیں انڈیویجن ہوں گے لیکن جو نکاح کا جو انسٹیٹویشن ہے وہ آپ کو ہندووں میں بھی نظر آئے گا آپ کو یہودیوں میں بھی نظر آئے گا آپ کو دوسرے مذہب میں بھی نظر آئے گا لیکن صرف و صرف کیا ہوا کہ وہ عیسائیوں کے اندر سے ختم کر دیا گیا وہ کس نے ختم کیا وہ یہود نے ختم کیا عیسائیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے بھائی ہیں حضور کی زیادہ محبت تھی عیسائیوں سے وہ اس لیے کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہود کے نظریک جو ہے یہ جنٹائل ہیں یہ سارے حیوان ہیں وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں باقی یہ سارے انسان نمہ حیوان ہیں جس طریقے سے انسان کو حق ہے کہ لیم کو زبا کرے کھا ہے گوڑے کے اوپر بیٹھے سواری کرے اوڑ کے اوپر بیٹھے سواری کرے جانور کو استعمال کرے حق ہے نا بھئی ہمارا حق ہے کہ ہم جانور کو استعمال کریں تو اس طرح وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے انسانوں کو استعمال کریں تو ان کا شکار سب سے پہلے کون بنے ان کا شکار سب سے پہلے یہ عیسائی بنے اور انہوں نے ان کی مذہب کی صورت کو بدل کے رکھ دیا ان کی نماز یہ نماز تو رہی نہیں ختم سب حلال حرام جیسے ایک حیوال ہوتا ہے نا اس کے نزدیک ماں بہن بیوی بیٹی پھوپی خالہ کا تصور ہوتا ہے کوئی تصور نہیں ہے نا اس کو تو جو فیمیل ملے گی اور وہ شہابت میں ہوگا اس پہ چڑ جائے گا تو انہوں نے کہا بھئی یہی تم بھی یہی ہو جو ملے چڑ جاؤ بیٹی ماں بہن کوئی خاندانی نظام نے فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیا اور سب سے بڑی رکاوٹ جو بنے ان کے لئے وہ مسلمان بنے کون بنے مسلمان بنے مسلمان چولہ سو سال سے اپنی نماز کی اصل صورت کو لے کے چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں اس زگہ پہ مجھ سے بڑا عالم ہو مجھ سے زیادہ بکتقی ہو مجھ سے زیادہ بہتر انسان ہو لیکن اس کی داڑی نہ ہو اس نے سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو اس نے جو ہے وہ شنوار کمیزیں جبا نہ پہنی ہو سوپ پہنے کے آ کے یہاں بیٹھ جائے اور آپ کو نماز پڑھانا شروع کرے تو آپ اس کے بیچے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کتنے ہی لبرل ہوں آپ کتنے ہی سیکولر ہوں آپ بولیمان دینے بھائی وہ مولوی لاؤ وہ دوپی والا مولوی یار پگڑی والا مولوی لاؤ وہ لاؤ وہ ہی پڑھائے گا تو پڑھیں گے منا ہم نہیں پڑھیں گے ہم نے نہیں پڑھنے اس کے بیچے اوہ بھائی یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے نہیں 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 اس کے بیچے نہیں پڑھنے اس کو بیجو بھائی دوسرا لاؤ اسی طرح آپ کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یار وہ مزید کے امام صاحب کو بلا گانے دے رہے ہوں گے اس کو اوہ مولویوں نے تباہ برباد کر دیا مولوی سب سے بکار مولوی ہے مولوی ہے مولوی ہے جب نکاح کی والیاں نہیں ہیں امام صاحب کو لے کیا امام صاحب تشریف لائے امام صاحب بیٹھے ہیں امام صاحب کو حدیعہ بھی دیں گے بٹھائی کا ربہ بھی دیں گے آپ کوئی بولے بھائی تو نکاح تو تو بھی پڑھا سکتا ہے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے فلانا آدمی پڑھا لے وہ ہمارے کراچی میں ایک دوست ہے ان کا غامضی صاحب کے ساتھ بڑھا تھا تو جب ان کی بیٹی کی شادی باری آئی تو ہمارے دوست نے تو ہم جب گئے تو وہ ہمارا ایک دوست تھا مولوی وہ اٹھ کی بیٹی کا نکاح پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا وہ بھئی غامضی صاحب کدھر ہے غامضی صاحب تو کی نہیں پڑھا رہا نہیں یار نکاح اسی سے پڑھا رہا اسلام ہم سے سمجھ لیں کہ نکاح اسی سے پڑھا رہا ہے کیا کونسپ جنادہ ہے وہ پڑھائے گا مولوی پڑھائے گا تو ہم نے کیا کیا اپنی نماز کو قاہم کر کے رکھا روزہ ہے روزہ پہ کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہے یہ ہے وہ ہے اس کو بدل دو گرمیوں سے اٹھا کے سردیوں میں لے جاؤ یہ کر دو لیکن کیا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی گرمی میں آئے سردی میں آئے لمبا ہو چھوٹا ہو موٹا ہو روزہ ہم نے ویسی رکھنا ہے زکاة حج تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے سسٹم کو پکڑ کے رکھا پکڑ کے رکھا پکڑ کے رکھا آخری بات کیا ہے کہ کسی قوم کو ڈسٹرائے کرنا ہو کسی بھی قوم کو ڈسٹرائے کرنا ہو اس کی ثقافت کو اس کے کلچر کو اس کے مذہب کو اس کی روایات کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر کیا کرو اس کی زبان کو ختم کر یہ عطا ترک تھا عطا ترک جب انیس سو تئیس میں جب یہ صدر بنا تو بنتے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ جو ترکی کا جو رسم الخط تھا وہ عربی زبان میں تھا کس زبان میں تھا جیسے ہمارا ہے اردو عربی رسم الخط ایک ہے نا تو ترک رسم الخط بھی جو تھا وہ رومن نہیں تھا وہ عربی زبان میں تھا تو اس نے آ کے جی اس کو بدل دیا اس کا کیا مطلب ہے بھئی کیوں مطلب اس لیے بدلہ کہ ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ پوری قوم جو ہے اس کو کیا کر دیا اپنی حصی سے اپنی ثقافت سے اپنے کلچر سے اپنے مذہب سے اب وہ دس سال بعد ایک بچہ بھی پیدا ہوا پندرہ سال بعد جب وہ پڑے گا تو اس کے سامنے آپ عربی رسم الخط کی کتاب رکھیں ابھی جائیں ترکی کے اندر پرانی لائبریریوں میں وہ کتابیں پڑی ان کو بولو یار یہ پڑو آج سے سو سال پہلے جو ہمیں 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 آتی نہیں وہ بھئی ترک زبان میں ہمیں نہیں آتی تو کیا کیا رسم الخط کو ختم کر دیا رسم الخط ختم تو زبان سے تعلق ختم زبان سے تعلق ختم ہسٹری سے تعلق ختم ہسٹری سے تعلق ختم آپ کو پتہ نہیں آپ کا باپ کون تھا دادہ کون تھا کہاں سے آئے تھے کیا تھا یہ جو پورا جو قلوم تھے وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا وہ علامہ بارلہ اسی بات پر کہا تھا کہ یہ بقاعدہ روم سے پورے پورے پادریوں کے وفد گئے اندلوسیہ میں اور وہاں بیٹھ کے عربی سیکھی عربی سیکھنے کے بعد وہ سارے علوم کو رومن میں منتقل کیا اور پھر ان کے نام بدل کے اپنے نام لگا دی کہ یہ ساری سیولائزیشن ہماری ہے تو کیا ہوتا ہے زبان کے اوپر پہلا پہلا کام کیا ہے زبان کے اوپر حملہ کرو دوسرا کام کیا کرو دوسرا کام کرو ان کے لباس کے اوپر ان کا لباس بدل دو تیسرا کام کیا کرو ان کے نام بدل دو کتنے لوگ ہیں بھئی بیٹے کا نام رکھ رہے محمد کیوں نہیں رکھتے ابوبکر کیوں نہیں رکھتے نہیں جی وہ جاب نہیں ملے گی وہ جی وہ یہ ٹیبل کریں گے نا تو ان کو پرویلم ہوگی اب کیا ہے ایسا ہے نہیں ہے ہے میں خود اس کو ڈیل کرتا ہوں کرسچنوں کے اندر نام بدل دیئے یہ کون ہے سلمان سلمان ہو گیا یہ کون ہے دعوت ڈیویڈ ہو گیا یہ کون ہے ساگ یہ ہو گیا ایزک ہو گیا دیکھیں نا یہ سارے نام ہیں ان سارے ناموں کو بدل دیا تو مسلمانوں کیوں کہتے ہیں میں نام بدلو نام بدلو نام بدلو وہ کہہ نہیں نام نہیں بدلنے وہ کہتے ہیں لباس بدلو لباس بدلو لباس بھی نہیں بدلنا کچھ بھی ہو جائے لباس بھی نہیں بدلیں گے پھر تیسری چیز کیا ہے آخری چوتھی چیز آخری چیز یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائی کر دو سامنے سے جا رہا ہے گاڑی میں مامو پیٹا کہاں جا رہا ہے مامو میں فلاں جگہ جانا ہے آگے جاتی ہے چاچا کھڑا ہا بھئی کدر چاچا جی وہ در جا جا ہے تھوڑا آگے جا ہے پپا وہ بھئی کدر وہ در آگے تایا پھر چاچا کا بیٹا مامو کا بیٹا یہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے خاندانوں میں گھروں میں گاؤں میں دیاتوں میں شہروں میں اوہ بچی نکلتی ہے دس لوگ اس کو پوچھنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا ہے کہ وہ کہتی بھائی مجھے اپنی عزت عبرو ہر چیز کو دیکھنا ہے اتنی آنکھیں ہیں میرے پہر تو فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کر دو فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہوگا کس چیز سے ہوگا نکاس نہیں ہوگا نکاس نہیں ہوگا نکاس ختم پھر کوئی چاچا نہیں مامو نہیں خالہ نہیں پوبا نہیں پوبی نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر کیا ہوگا ہم بھی اسی طرح ہی ہو جائیں گے تو مسلمان الحمدللہ نکاس کو پکڑ کے رکھیں گے اس لئے کہتے ہیں نکاس کو آسان سے آسان کرو اور نکاس کو عام کرو اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاس کرے حضرت نے فرمایا نکاس میری سنت ہے جو میری سنت سے عراض کرتا ہے وہ من میں سے نہیں ہے نکاس کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے قرآن میں اللہ تعالی نے ہر جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ تعالی مجھے اللہ تعالی مجھے